نوازکار سپیشل ویلٹن دیکھ رہے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے ساتھ سے سائل کے نیچے ندر ڈالتے ہیں آج کے دن بھر کی خاص اور اہم قبروں کے اوپر ویسٹ پارک ریفیوجیوں کو زمینوں کے مالکانہ حق دیے جانے کے لیے کیندر سرکار کی سرحانہ ہو رہی ہے بھاشپاکی مہاستر چیف و بہت گپتہ نے بھی ویسٹ پارک ریفیوجیوں کو یہ سوگات دینے کے لیے سرکار کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں جمہوں میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے پردھان منطری نیرندر مہودی اور گرہ منطری عمید شاکہ تہے دل سے ابھار جتایا پاک ریفیوجیوں کو میں اور پارٹی دل کی گرائیوں سے ان کو بدھائی دیتی ہے شب کام نہیں دیتی ہے تین دن پہلے ماننی اوپر راجپال منوز سینہ جی نے ایڈمیسٹریٹیو اپروول دیکھا ان کو مالکانہ ان کی زمینوں کا ان کو مالکانہ حق دیئے ہیں پچھتر ورشوں سے وہ جس سٹیڈ لینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے نیشن کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی نے ان کے جو رائٹس تھے پروپرائٹری رائٹس نے کبھی نہیں دیئے ان کے حقوں کو کھایا پرانتو ماننی اوپر راجپال منوز سینہ جی نے تین دن پہلے ایک اتحاسی اور بڑا فیصلہ سناتے ہوئے بیسٹ پارک ریفیوزز کو ان کو ان کے پروپرائٹری رائٹس دیئے میں ماننی پردان منطری زندر بھائی مہدی جی کا بھی دنے واد ہم کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ ماننی گری منطری امیشا جی کا بھی دنے واد کرنا چاہیں گے کہ ان کی دیکھ ریک کے اندر جمہو کشمیر کے اندر رہنے والے ہر اس ورگ اور سماعت کے لوگوں کے ساتھ نیائے ملا ان کو جسٹس ملا ان کے ساتھ انصاف ہوا دھنے واد دینا چاہوں گا پوری جمہو کشمیر کی جنتہ کی طرف سے پارٹی کی طرف سے ماننی پردان منطری نیندر بھائی مہدی جی اور ماننی گری منطری امیشا جی کو بھاشپا کے جمہو کشمیر پروہاری ترن چگ نے جمہو میں آج وپکشی دلوں دوارہ ایک منچ کے نیچے کیے گے پردرشن پر تنج کسائے چگ نے کہا کہ جن دلوں نے جمہو کشمیر کی جنتہ کو سمویدھان سے ونچت رکھا وہ دل آج سمویدھان اور سٹیٹ ہوت کا راگ علاپ رہی ہیں یہ دل اپنی گری ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے لوگوں میں بھرم پیدا کر رہی ہیں وہیں چگ نے یہ بھی کہا کہ لوگ سوہ چناؤو میں موکی کھانے والے دلوں کا کوئی بھی منصوبہ جمہو کشمیر کی جنتہ کامیاب نہیں ہونے دے گی ستر سال تک سات دشک تک جمہو کشمیر کو ڈاکٹر بھیمراہ منبیت کر جی کے سمویدھان سے ونچت کر کے رکھا تھا وہ لوگ آج سویدھان کی اور سٹیٹ ہوت کی بات کر رہے ہیں جو لوگ لگا تار بائی کٹ کی رائی نیتی سے ستہ میں آئے تھے آج بھاری پولنگ سے گبرا کر ہتاشہ نیراشہ میں بھرم پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ خود دیش کے پردھان منتری نے کہا ہے کہ سٹیٹ ہوت ملے گا دیا جائے گا چونہ آپ کے بعد سٹیٹ ہوت ملے گا جب پردھان منتری نے کہہ دیا تو یہ پردرشن کیول وے کیول اپنی گرتی ہوئی ساکھ جنتہ کی دوبارہ نکارے جانے کی اپجی ہوئی جنتہ کے اندر جو جنتہ کے من میں ان کے پرتی جو گھرینہ اپجی ہے اس کے قرآن یہ دکونسلا کیا جا رہا ہے جبکہ سچ یہ ہے پہلے یہ پردرشن کر رہے تھے چناؤں نہیں ہوگا چناؤں نہیں ہوگا چناؤں ہو رہا ہے تو اس سے دھیان بٹانے کے لیے سٹیٹ ہوت کا کارڈ کھلا جا رہا ہے جو لوگ تاجے تاجے ہار کر آئے ہیں جن کو جمہ کشمیر کی جنتہ نے گاندی نہیرو پریوار کے کسی پرتنی دی کا کھاتا نہیں کھلنے دیا دوزار چوبیس کے چناؤں نے کلیر کیا ہے کہ تین پریوار اب جمہ کشمیر میں نہیں چلے گے عبداللہ پریوار کے یوراج پورا مکہ منتری کو چناؤں رہا جمہ کشمیر کی جنتہ نے مفتی پریوار کی یورانی اور پورا مکہ منتری محبوبہ جی کو چناؤں رہا جمہ کشمیر کی جنتہ نے اور گاندی نہرو پریوار کے تو پارٹی کا کھاتا بھی نہیں کھلنے دیا جلے جمہ کشمیر کی جنتہ کا سندے سپشٹ ہے کہ اب تین پریواروں کی دادا گری برشتہ چار ونشوات نہیں چلے گا لڑانے کی کوشش بھرم پیدا کرنے کی کوشش نہیں چلے گی جمہ کشمیر اب نہ چائنہ کا گانا گائے گا نہ پاکستان کے ترانے پہ جائے گا یہ نیتہ جو چائنہ اور پاکستان کی بات کرتے ہیں جنتہ اب ان کے جانسے میں آنے والی نہیں ہے بشنا رنگ روڈ پر بس ور ٹرکی زوردار بھرنس ہو جانے سے بس میں سوار چار لوگ خائل ہو گئے خائلوں کو ایک سو آٹھ ہیمبلنس سیوہ کے مادہم سے بشنا کے اپزلہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا اور خائلوں کی پہچان پنکچ کمار پروین لال اکشت کمار اور یودھویر سنگھ کے روپ میں کی گئی ہے اور یہ سبھی ہریانہ کے رہنے والے ہیں بشنا اسپتال سے پراتمک اپچار کے بعد ان سبھی کو جمہو کے جی ایم سی اسپتال ریفر کر دیا گیا وہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملہ درج کر لیا ہے اور آگے ہی کاروائی شروع کر دی ہے ایسا ہی کاروائی شروع کر دی ہے ایسا ہی کاروائی شروع کر دی ہے ہماری اتھر کنیکٹر سائیڈ بس چل رہی دی ہے اس نے ایک دم کٹ لگا دیا اس نے نہ اس کے بس کو کنیکٹر دا نہ کچھ نہیں نہ کوئی انڈیگیٹر دیا اور ایک دم اپنے ہماری سائیڈ مور دیا اس نے مورتے ہم نے بریک لگاتے لگاتے کمچھے ایک کلہ تک گاڑی گسڑتی گئی جا کے چیک کر دی ہے اور ایک دم کٹ مارتے ہی بریک لگتے لگتے اس گاڑی کے اندر لگتی جی گاڑی اس میں درائیور کے پیش کم سے کم ایک گھنٹے بعد پیر نکالا اس کو بڑی مشکل چھے اور اس کا پیر بھی ٹھوٹی کھلا دی ہے ہم دلی سے کٹھرا جا رہے تھے پانی پڑی پو کی گاڑی آریانا روڈ بیت درائیور کا نام پانکا جا جی کنیکٹر پر بھی نہ جی گاڑی میں ایک لیڈیز تھی جی اور اس کا ایک بیٹا تھا اور تین ٹوٹل یہ پانچ سواری تھی اور دو ہمتے سات بندے تھے ٹوٹل جی ادھنپور کے گھوڑی بلوک کے ستیالتہ گاؤں میں شادی ساماروں میں دعوت کھانے کے بعد بیمار ہوئے چیاسی لوگ جی ایم سی ادھنپور میں بھرتی ہیں جن میں پینتیس بچے شامل ہیں دو لوگ جمو کے جی ایم سی جمو میں ریفر کر دیے گئے ہیں جی پی دو کی شکروار کو موت ہو گئی تھی جی ایم سی ادھنپور میں بھرتی مریضوں کی حالت ستھر بنی ہوئی ہے مریتکوں کے پوست مادم و مریضوں کے کیے گئے ٹیس کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی اس پورے ماملے کے کارنوں کا پتہ لگ پائے گا حالکہ سبھی لوگ فوڈ پوزنن کے شکار ہوئے تھے اس سمحابنہ سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تو پریزنٹلی اگر ہم کہیں تو اس ٹائم پہ ایٹی سکس پیشنٹس ایڈمیٹڈ ہیں جن میں سے تھرٹی و تھائیو جو ہیں وہ بچے ہیں اور ففٹی ون ایڈلٹس ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے دو پیشنٹ ریفر کیے ہوئے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو اور دو پیشنٹ اس میں سے براؤ ڈلٹس کریں گے اس ٹائم پہ جتنے بچے ہیں وہ اور ایڈلٹس بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے پیشنٹ سٹیبل ہیں ان کو پورا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور اچھی طرح رسپونز کر رہے ہیں دیکھیں ابھی تک پوستمارٹم کنڈکٹ ہویا ہے اس کا بھی فرنزک انالیسس ہوگا اس کے بیچ میں ہمارا جو میکرو بیلجی ڈبارٹمنٹ ہے انہوں نے سٹول کا سیمپل لیا ہوا سٹول کا کلچر ہوگا اور ہم دیکھیں گے اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے اس کے بعد ہی کچھ پتانا محناصر ہوگا سب گئے تھے سب جتنے بچے بچیاں جتنی ہیں ان کے مہا باپ جتنے ہیں سب وہ مہار ہیں سترہ سے ساو سے کریب بھی در مریج آ گیا سبہ کاری ہیں میں کچھ ایم پلیس ہیں میں کچھ بارشا کا موسمی روڈ بھی اچھا نہیں تھا پتھر پڑے تھے کیسے کیسے بلوستہ بھر کر کے کچھ پڑے تک پہنچے ہیں دو کا موضہ ہوگا ایک لڑکی ختم ہو گئی بھی تارے کی وہ گیارہ سال کی تھی بہت کو لے گئے تھے سبہ پھر باپس آئی گئے اس کا اشترہ کیا اس کے بعد یہ حالت ہو رہی ہے ہوا تو خانے میں وہ کچھ ہے اس میں ہو سکتا ہے خانے میں وہ ہوا تو سب ہی نے خانہ کھائے سب ہی حالت ہو رہی جو بجرگ ہیں نوجوان ہیں بچے ہیں جتنے بھی ہیں سب ہی جتنے ایک خانہ کھائے اس ہی میں ہو سکتا ہو تو ایسے تو کچھ رہے نہیں کچھ جادو کچھ نے کہا جادوکار دیا تو سب ہی بندے بہوار ہو گئے ایسے کچھ تو ہوتا نہیں کیندر کی انڈیے سرکار اور جمع کشمیر پرچھاسن کے خلاف ویپکش نے ایک بار پھر مورچہ کھول دیا ہے ویپکشی دلوں کی نیتاؤں نے ایک منچ پر آ کر سرکار کے خلاف انکار بھرتے ہوئے جمعوں میں راج جپال کے ادھکار شتر بھانے والے سنشودنوں کو واپس لینے سائد کئی ان نماغوں کو لے کر زوردار پردر شنکھیا جمعوں کشمیر کو جیل میں تبدیل کر کے ہمارے حقہ کو گم سے شینے گئے ہمارا سپیشل سٹیٹس شین آ گیا ریاست کے دو ایسوں میں بانٹا گیا اور بہت سے بڑی بات ہمیں یو ٹی میں تبدیل کر دیا گیا آج اس کے خلاف میں پانچ سال ہو گئے ہیں جو باتیں ہمارے ساتھ انہوں نے کی جمعوں کے لوگوں کے ساتھ آج تو ایک بھی پوری نہیں ہوئی حقوق ہمارے شین لیے گئے سٹیٹ ہم سے چلے گی الٹا ملٹنسی جمعوں میں آ چکی ہے اور آج آپ دیکھئے کہ تقریباً تغریک پلٹیکل پارٹی ہے ایک بی جے پی کو چھوڑ کے بی جے پی نے تو جی سارا کچھ کیا ہے تو آج کیا جو پردرشن ہے آج یہ سرکار کو سمجھنا چاہیے کہ آج جمعوں کے لوگ سٹکوں پر ہیں جو آپ نے پانچ کے دو جار انیس کو کہا آج لوگوں نے ایک نارہ دیا کالے دن کا کالا کانون نامنظور نامن آج جمعوں کے لوگ پانچ کے دو جار انیس کے خلاف ہیں آپ دیکھئے کہ لوگ آج اس خلاف کے خلاف ہیں اور سب سے بڑی بات جو ال جی صاحب کو پاوریں دی جا رہی ہیں اور سٹیٹ کی اسیمبلی کو پاور نہیں اور الڈی صاحب کو پاور ہے تو میں جا سمجھتا ہوں کہ یہ جمعوں کی شرم میں ڈیموکیسی کا قتل ہے اسی کے لئے آج سب لوگوں کٹے ہیں اور سرکار سے ڈیمانڈ ہے کہ اپنے فینس لے پر کندر بچار کریں آج کی مکشی ڈیمانڈ یہ ہے سب سے پہلے کہ ہمارا جو سٹیٹ ہوتا اپنے دیا ہے شینا ہے وہ ہمیں فوری طور پر واپس کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن کروا جائے نوٹیفکیشن میں جو آپ نے پاور ان کو دی ہے وہ گار کانونی ہے وہ گار آئینی ہے وہ ڈیموکریٹی کے مطابق نہیں ہے ڈیموکریٹی کا میں سمجھتا ہوں حنل ہے جمعوں کشمیر کے لوگوں کا حنل ہے وہ فوری طور پر اس کو واپس کیا جائے اور ہماری جو دھاند ہے وہ سٹیٹ ہوتا ہے سٹیٹ ہوتا ہے کو فوری طور پر واپس راگتا جائے اور جو باقی حق کا کھوک وہ فوری طور پر واپس کیا جائے آج کہ یہ جو ہمارا پروٹسٹ ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ سارے ادھیکار لیفٹین گورنر کو دیے دیے گے اس طرح کے کالے قانون چناؤں سے پہلے یہ قانون نکالنا اس کا مقصد لوگوں کا ادھیکار چھیننا ہے کال جو امیلے منسٹری اور چیف سے چنا جائے گا وہ لوگوں کے کام کرنے میں سکشم کیسے ہوگا یہ ہر دن ہماری پیچان ڈوگرہ ریسل کی پیچان ہمارے تمام ادھیکار چھین لیے گے اس لیے ہم زمین اور ڈوکری کے ادھیکار بچانا چاہتے ہیں لیاس کے طرح بہال کرنا چاہتے ہیں جنتہ کو جنتہ کے ادھیکار دینے کے لیے سنگرش کر رہے ہیں اور ہم جنائٹرلی سنگرش کریں گے بی جے پی کے یہ تانہ شاہی کی سرکار اور جو آرڈر ہیں جس کے اخلاف ہم سب ہیں شیب شہنہ نے پہل کی یہ تمام پارٹی ہم کانگرش پی ڈی پی سی پی ایم ٹی پی آئی اور باقی آئی ڈی پی شیب شہنہ تو پہلے ہی بولا میں نے اور تمام لوگوں نے لیکن سب پارٹیوں کا مدہ ایک دیش میں حالی میں لاغوے تین اپرادی کے قانون کے پرچار پرسار کے لیے سورنکھوٹ میں ایک سیمنار کا اعجن کیا گیا گورنمنٹ ڈگری کالیج میں آئی ڈی سیمنار میں کلگام کے دسٹک سیشن جج کلگام پرویز اکبال مکھیتری تھے وہیں سیمنار میں ماجو سورنکھوٹ کے سب جج وجاہت حسین کازمی نے ان تینوں کانون کے پہلوں کی ویسار سے جانکاری دے کر سیمنار میں موجود سیدنس کا جان بڑھایا سوشل میڈیا جو ہے وہ آج کی دور میں بہت ایڈوانس ہو گیا ہے ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں فیس بک ہے ٹویٹر ہے بہت سارے پلیٹ فارم سوشل میڈیا پہ تو ان سب چیزوں کو ان دی ڈیفینیشن آف ایویڈنس پرائیمری ایویڈنس جو ہے وہ انکلوڈ کر لیا گیا ہے یہ ایک بیسک جو ہے میں نے سکیچ بتایا اب جب بی این ایس ایس کی ہم ساری بی این ایس کی جب ہم بات کریں گے جس کو ہم پریویس لی انڈین پینل کوڈ بولتے تھے اب بارتیے نیا سہیتہ جو بولتے ہیں اس کی اگر میں بات کروں کو اس کو اب تھوڑا سا کمپیکٹ کیا گیا ہے اس کی سیکشنز کو انڈین پینل کوڈ سے ریڈیوز کیا گیا ہے اس کو تھوڑا سا سٹریم لائن کیا گیا ہے دیفینیشن کلازز جو تھی وہ انڈین پینل کوڈ میں سکیٹرڈ تھی اس میں اب کمپیکٹ کر کے ایک سپیسیفک کلاز ٹو جو ہے اس میں سیکشن ٹو میں اس سبھی ساری کی ساری ڈیفینیشنز کو انکرپولیٹ کیا گیا ہے اور دیٹ ٹو ان الفہ بیٹیکل آرڈرز اس کے پاس مارڈن لائنگویج یوز کی گئی ہے بی این ایس میں ڈوڑا میں نیترہینوں کے لیے کرکٹ ٹورنمنٹ کا آئیو جن کیا چاہ رہا ہے جس کا ادھخاتن کی ہوا ڈوڑا کے ڈی سی ہروندر سنگھ نے اس دو دیویسی کرکٹ ٹورنمنٹ کا ادھخاتن کیا جس کا آئیو جن نشاہ مکت بھارت ابھیان کے تحت کیا گیا ہے ٹورنمنٹ کے پہلے دن ہی کلاڑیوں نے میدان پر جم کر چوکے چکے لگائے تو یہ ٹورنمنٹ ایکچلی ہمارا دو دن کا ہے آج اور کل کے ٹورنمنٹ ہے اور یہاں پر ہمیں جو سپورٹ ملا ہے مطلب ڈی سی ڈوڈا اور باقی بھی جو آس پاس مطلب لوگ ہیں ان کا بھی میں تھانکیو کرنا چاہوں گا تو ان کا کافی سپورٹ ملا اور انہوں نے ہمیں مطلب ٹرانسپورٹ کا اور باقی کھانے پینے کا رہنے کا انہوں نے دیا ہماری یہی کوشش تھی کہ جو ہمارے نیو پلیئر ہیں تو وہ یہاں پر ان کو موقع دیا جائے تو دس سے پندرہ پلیئر جو ابھی نیو پلیئر ہمارے یہاں اس ٹرانسپورٹ میں کھیل رہے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ میں سکھایا بھی جا رہا ہے مطلب وہ فرس ٹائم آ رہے ہیں بلائنڈ کرکٹ کھیلنے کے لیے تو ان کو بتایا ہم نے اس مطلب کرکٹ کے بارے میں ہمارے کافی لڑکے اس میں نیشنل ہے دو لڑکے انٹرنیشنل بھی ہیں جو رول انڈ ریگولیشن ہے باقی ہمارے سارے سیم رہتے ہیں اس میں خالی ہمارے ایک رول ہے سپیشل بولٹن میں فلال اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار موسیقی